اور جوالپر کے چرگوہ تھانا انترگت کلار پپریہ گاؤں میں ہوئی چوری کی گھٹنا چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے دراصل کسان مونو رائے کے گھر میں چوروں نے سونے چاندی کے زیورات اور نگدی پر ہاتھ ساف کر لیا پیڑت نے اس کے شکاعت چرگوہ تھانے میں بھی کی تھانا پروباری ریتش پانڈے نے اندازہ لگایا کہ چور گاؤں کا ہی رہنے والا ہے اور اس کے بعد انہوں نے چوری کے لیے کڑی سیادین کی بھی چیتاونی درڑا لی وشے تاونی کے بعد پیڑت کسان کو گھر کے پیچھے پوٹلی میں چوری کی سامگری رکھی ہوئی ملی ہے مانا جا رہا ہے کہ تھانا پروباری نے سارو دینک روپ سے چور کو کانون کا خوف دکھایا تھا اور اسی کے قارن چور نے دہشت میں آ کر چوری کا سامان واپس کر دیا ہمارے یہاں چوری ہو گئی تھی رات کو علماری بند کر کے رکھی صبح پتا چلا کہ چور پیسہ نکال کے لے گئے صبح چار وزی ممنوع تھی جب انہیں پتا چلا صبح پتا چلا کہ چوری ہو گئی پولیس میں انفرمیشن دی پھر رپورٹ درج کر آئی پولیس آئی تھی پولیس اپنی جات کر کے گئی ہاتھ میں ہم لوگ بھی گئے تھے اور جیسے ہی لوٹ کے آئے تو کوئی نے پیسہ پھیک کے چلا گیا ہمارے پیچھے باری میں